اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم جی طیب بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا طیب بھائی آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی مرگیوں کی فارمنگ کو ٹوٹلی طور پر فری رینج کے ٹرینڈ پر لے کے آئیں گے تو کہاں تک پہنچیں آپ دیکھیں انشاءاللہ ہماری کوشی ہے کہ ہم بھی آئیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گائیڈ کریں وہ بھی فری رینج پر آئیں کہ فری رینج پر لوگیں کار تو رہی ہیں پر فیڈ کے حوالے سے ہم بات کریں گی ٹھیک ہے پہلے ہم نے ہائیڈروپولنک کا بتایا کہ ہائیڈروپولنک کے ذریعے کیس طرح فیڈ کی کوسٹ کو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں پرابلم ایک آ رہی تھی کہ یہ بھائی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ہائیڈروپولنک چارہ متعارف کروا دیا جو کہ فری رینج میں لوگ فصلے ہوگا کے ہرہ چارہ کھلاتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگوں کے ذہن میں اس کو فری رینج کہتے ہیں وہ تو بتا دیا اب انڈوں کی پروڈکشن کس طرح برہائیں اس میں یہ ہوتا ہے انڈوں کا سارا داروں مردار ہوتا ہے پروٹین کے اوپر ہر چیز آپ ڈال دیتے ہیں اگر فیڈ میں پروٹین نہیں ہوگی تو انڈے آپ کے کام مائیں گے یا آئیں گے ہی نہیں تو اس کے لیے کیرے مکورے مرگوں میں جو فری رینجو فارم ہوں اس کے اوپر ہرہ چارہ ہو ٹھیک ہے اس کی ہرے چارے کی جگہ تو ہم نے آئیڈروپولنک مطارف کروا دیا ہم نے کیا لوگ پہلے بھی کر رہے تھے ہم نے اپنے فارم پر چلایا اس کو اب بھی فیڈ کے اندر چلا رہے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ پروٹین کے مسائل ہیں پروٹین کی اس طرح دے ایک دن جو بھی فارم ہوگا جتنی بھی جگہ ہوگی اس کی فری رینج کی آپ مرگیاں چھوڑیں گو ایک دن میں ہکیرہ وہ کھا لیں گی جتنا بھی موجود ہوگا اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے پہلے بھی کافی ویڈیو میں ارض کیا ہے کہ ہم لاروہ کے اوپر بی ایس ایف جو بلیک سوڈر فلائی ہے اس کے اوپر ہم جو نیکے کوشش کر رہے ہیں اور اس کی ہم نے نرسری کلونی بنا لی ہے تو انشاءاللہ آنے والے جو ایک منت تیڑھ منت ہوگا اس کے اندر ہم جو اس کے اپنے چکن کو بی ایس ایف لائیو جو کیرا ہوتا ہے لاروہ ہوتا وہ ڈال رہے ہوں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اور اس کا بریڈر لوگوں کو پروائیڈ انشاءاللہ کریں گے کہ لوگ بھی اس کا بریڈر کہیں بھی پاکستان پورے پاکستان میں اس کی جو نیکے ڈلیوری ہوگی اس کے جو بریڈر ہوں گے وہ سو کو لینا چاہتا ہو تیار بریڈر دیں گے اس کے بعد جا کے وہ مکھیاں فلائے کر دیں دو تین دن میں اور اس کے بعد جا کے اس کے بعد انڈے آنا مکھیوں کی شروع ہو جائیں وہ ہیچ کروائے ان کو اور اس کے بعد وہ اپنی پرڈکشن شروع کر دے اور اپنے جاندروں کو اپنے پرندوں کو ڈالنا شروع کر دے وہ جب ڈالیں گے وہ ایک نیچرل خوراک ہوتی ہے جس طرح ٹوٹلی آپ کہہ لیں گے ہائیڈروپونک ہو لاروہ ہو تھوڑا سا دانہ ہو بیس فیصد دانہ ہو تو آپ کہہ لیں گے ٹو موٹی کا گوشت وہ بھی اورگینک ہو گا سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ اب یہ ٹائم چل رہا ہے ٹھیک ہے اس دن کو دے لیں دو چار دن پچھلے دے لیں یا آنے وال دن ہو گئے اس میں قریزہ کے بہت سارے مسائل آ رہی ہیں لوگوں کے پورے پورے فارم کھالی ہو گئے ہیں قریزہ زیادہ تر تو جو نہیں کہ بکٹیریہ ہوتا ہے کچھ موسم کے حساب سے ہوتا ہے فیڈ کے اوپر بیٹے پینڈ کرتا ہے جانور جہاں پر آپ نے رکھیں اس گندکی کے اوپر جاں گند بیٹے پینڈ کرتا ہے تین چائزے اگر ملتے ہیں پھر کریزہ کی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وائرل بیماری جتنی بھی ہیں ان میں برداشت کرنے کے لیے قیوت مدافعیت کافی زیادہ ہوتی ہے اب دیکھیں کسی بندے پچاس یا داس مرگیاں بیس مرگیاں اس کو اس نے ویکسیم وغیر نہیں کروائی تو اگر وہ یہ فیڈ وے اورگینک فیڈ استعمال کرتا ہے اگر اٹیک ہو بھی جاتا کسی بیماری کا تو وہ مرگی برداشت کرنے کے قابل ہ ہوتی ہے دو چار دن سات دن آٹ دن داس دن مرگی برداشت کریں اس کے باللو نکل جاتی ہے ہاں یہ دفعہ پرڈکشن کام ہوگی اس کے باللو فلیر ہو جائے گی اچھا تجب بھائی یہ جو بلیک سوڈر فلائی یہ اپنے اس کا بریڈر کہاں سکھری جا ہے دیکھیں یہ امریکہ کی بریڈر ہے ایک دوست نے وہاں سے کسی نہ کسی رستے سے مغوا لیے تھے ٹھیک ہے بریڈر وہاں سے مغوا لیے تھے پری پیپا جو ہوتا ہے اینڈ والی سٹیج ہوتی ہے بریڈر بننے سے پہلے وہ مغوا لیے تھے تو کسی ہی ہیچ کروائے تھے ایگز لیے فلائی بنائی ایگز لیے اس سے پھر آگے اس نے پراسس کیا تو اس سے ہی میں نے کچھ بریڈر لیے ہیں پر وہ ایک شوک شوک کے طور پر وہ کار رہے تھے ٹھیک ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہے انشاءاللہ ہم پراپر کام کریں گے اور اس کو پروائیڈ بھی انشاءاللہ لوگوں کو کریں گے ٹریننگ بھی انشاءاللہ فری آف کانسٹ ہائیڈرپونکی جس طرح ہم نے دی ہے ج اس سے اچھا لوگوں کو نالج ہوگا جب ہمیں سمجھ ہے نالج ہے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو کیا ہے نقصان بھی کوئی نہیں ہوا فائدہ ہی فائدہ ابھی تک تو ہو رہا ہے ہائیڈرپونک سے اور لاروے بھی انشاءاللہ ہی سی طرح ہوگا جب ہم کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جائے ہم دوستوں کو بتائیں گے بھی گائیڈ بھی کریں گے ٹریننگ بھی انشاءاللہ فری آف کانسٹ دیں گے اچھے طریقے یہ بتائیے کہ یہ جو لاروے کا ٹرینڈ ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا یہ ایک سپی تجربہ یہ کافی دیر سے چالا ہے تک پانچھے سال سے ہم ویسے سرچ کر رہے تھے اور یہ ویڈیو جب آئی اس کی ریسرچ ہے کالنم ہم نے جب انٹرنیٹ کے اوپر گروگل پر دیکھے ویکی پی ڈیا پہ آپ جائیں وہاں پہ دیکھیں کافی پرانے 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 دنیا میں تو یہ کافی عرصے سے ہے ٹھیک ہے یہ کہہ لیے کہ امریکن بڑیر مکھی کی اور اس کا اگر آپ موائزہ کریں ہمارے پاکستان مکھی کی ہاں یہ ہوتا ہے آپ نے سوال ہم بات کر رہے تھا آپ نے پوچھا کہ پاکستانی مکھی کا جو لوگ بناتے ہیں گوبر وغیرہ سے یہ وہ کرتے ہیں اس کے اس کے لاروے ہیں اس کے کیرے میں اور جو بی ایس ایف کا لاروہ ہوتا ہے اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے اصل میں یہ چیز ہوتی جو ہماری پاکستانی بڑیرن ہے یہ گھومتی پھرتی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ یہ فارم ہے اس فارم سے گئی ہے وہ سائٹ پہ اگر کوئی مردار جانور پر آئے اس کے اوپر بیٹھئے پھر آپ کے فارم پہ آگئی ہے لوگوں کے فارم پہ گئی ہے آپ کے اردگیر جو فارم ہوتے ہیں وہاں پہ گندکی میں جاتی ہے وہاں سے انڈے د لیتی ہے وہاں سے خراک لیتی ہے ٹھیک ہے ہزار سی بات ہے جو اس کو کیرا ہوگا وہ بھی گندکی والا ہوگا ٹھیک ہے جو یہ دیا ساتھ ہے اس کو آپ کمرشل فیڈ کے طور پر اس کی کیرے کو آپ کمرشل فیڈ دیتے ہیں اور سب سے بڑی بار جو اس کی مکھی میں دیکھنے میں آئی ہے کہ اس کی مکھی ہمیں لگتا ہے کہ اس کی مکھی ہے خراک بالکل خراک نہیں کھاتی اس کی مکھی گندی چیز پر نہیں بیٹھتی پوری ایک اچھی کلونی ہوتی ہے وہ ہماری سائٹ اپ جب ہمارا کمپلی ہماری سائٹ ایک ایک ویڈیو آئے گا ہم دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ اور گائیڈ بھی کریں گے وہ ہوتا ہے کہ وہ خراک نہیں کھاتی جو بی ایس اف کے لیک سوڈر فلائی ہے نا وہ خراک نہیں کھاتی صرف وہ ساف ستھرا پانی پیتی ہے ٹھیک ہے ایک کلونی ٹائپ جالیت ہوتی ہے کلونی ٹائپ ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے اس نے رہنا ہوتی ہے اس نے بھومنا نہیں پھرنا نہیں جو دوسی مکھی نے یہ بھوم پھر کی آتی ہے کھاتی پیتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کہیں کہ اس کا کیرہ بھی نقصان دے ہو سکتا ہے جو بی ایس اف ہے یہ میکسیمم کتنی بریڈ کرتی ہے ایک دن میں یا ایک مہوں نے اس کیا پروڈکشن ہے تقریباً ایج اس کی ایج ہوتی ہے ستائیس اٹھائیس ڈیج ہوتی ہے اگر اس کو آپ اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں اس کی مکھی کو فلائے کو وہ بنداز دن بھی اس کی ہو جاتی ہے پہلے دن یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ لاروہ ہوتا ہے جو بریڈر ہوتا ہے پری پیپا ہوتا ہے اسے اس کو آپ رکھتے ہیں مکھی سے ایک ٹیمپریچر پر مقصود ٹیمپریچر بیس سے پچیس حد اٹھائیس اس کے بعد اس میں سے ایک مکھی نکلتی ہے کیرہ ہوتا ہے اس میں سے وہ مکھی نکلتی ہے مکھی اسے پھر آپ نے مکھی سے ایکز لینے ہوتی ہیں وہ تقریباً آپ کو سات سو سے آٹ سو ایکز ڈیلی دیتی ہے مکھی نکلتی ہے جو ناکہ وہ کراسنگ کرتا ہے مکھی کو مل فی میل کراسنگ کرتا ہے مکھی کو اور تقریباً دو چاوچہ بھی گھنٹے بعد اٹھاروز گھنٹے کے اندر ان مکھی دینا شروع کر دینا ہے آپ نے اس کو سیٹ اپ لگایا ہوتا ہے وہ جدھر آکے مکھی دیتی ہے وہ تقریباً ایک مکھی کہ لیں کہ تین چار ہزار انڈا دے جاتی ہے آپ کو ایک لائف جنہ کے سائیکل میں ٹھیک ہے سات سے آٹ دن کا اس کا لائف سائیکل ہوتا ہے اور وہ اتنا انڈا دے جاتی ہے اس کو پھر آپ نے ہیچ کروانا ہوتا ہے کہ اسے کیرہ وغیرہ بنتا ہے جو کیرہ اگر ڈالنے کی بات کریں یا ڈرائے کرنے کی بات کریں وہ تقریباً ستارہ سے اٹھار دن کا سترہ سے اٹھار دن کا جو کیرہ ہوتا ہے لاروہ ہوتا ہے جو اس کا سائد ہوتا ہے وہ زبردست ہوتا ہے لاروہ بنانے کے لئے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مذکورا ڈی ایس آف فلائی ہے یہ اس کو سپورٹنگ ٹمپریچر کان سا ہوتا ہے لہ سے لہ اور زہرہ سے زیادہ ٹمپریچر کیتنا ہے لہ سے لہ پندرہ سترہ ہائی سے ہائی اٹھائیس پرشن کے لئے پچیس اوڈ زبردست ہے یہ ہم آپ کے انشاءاللہ بتائیں گے فریٹنگے میں انشاءاللہ ہم ہمارا چینل ہے بزنس ٹارک سپی کے اس کے اوپر ٹوٹلی انفارمیشن انشاءاللہ ہم دیں گے یہ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آج سلام علیکم ورحمت اللہ حافظ